ویلکم ٹو مائے چینل بیبیز کرییٹیوٹی آج میں آپ کو بچوں کے ونٹر کے شوز بنانا سکھاؤں گی ایک میں بنا چکی ہوں اور نیکسٹ مالا میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی سلپ سٹیچ سے سٹارٹ کریں گے اور ہم ایڈ کی چین بنائیں گے تھری اس میں ہم ایکسٹرا ایڈ کریں گے میری چین بنتی جا رہی ہے اب بیک ورڈ ہم ایٹھ چین میں ڈبل کروشے ایڈ کریں گے اور اپنی رو کو کمپلیٹ کر لیں گے ڈبل کروشے سے ہر سٹیچ میں ہم ایک سنگل ڈبل کروشے ایڈ کریں گے میری رو کمپلیٹ ہو چکی ہے ہم فرسٹ والے سٹیچ میں اب ڈبل کروشے ایڈ کریں گے اور ہم سکس ڈبل کروشے سیم سٹیچ میں ایڈ کریں گے یہ سینڈل کی بیس ہم بنا رہے ہیں سب سے پہلے اب اس میں ہم فرسٹ سٹیچ میں فرسٹ ڈبل کروشے ایڈ کریں گے پھر ہم سیکنڈ ڈبل کروشے ایڈ کریں گے اور اسی طرح ہم سکس ڈبل کروشے سیم سٹیچ میں ایڈ کرتے جائیں گے یہ ہم نیکسٹ لائن پہ موف کرنے کے لیے اس کو بنا رہے ہیں یہاں پہ میرے سکس ڈبل کروشے ایڈ ہو چکے ہیں اب ہم نیکسٹ لائن پہ موف کریں گے ان سکس ڈبل کروشے کی وجہ سے یہ ٹرن دے گی ہم نیکسٹ سٹیچ میں ایک ڈبل کروشے ایڈ کریں گے اور اس پہ نیکسٹ سٹیچ میں ہم پھر ڈبل کروشے ایڈ کریں گے اور ہر سٹیچ میں ہم ڈبل کروشے ایڈ کرتے جائیں گے اور ہم اپنی رو کو کمپلیٹ کر لیں گے موسیقا 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 موسیقی موسیقی یہاں پہ ہماری سیکنڈ رو کمپلیٹ ہونے والی ہے ہماری سیکنڈ رو کے میڈل میں جا کے ہم جیسے دوسری سائٹ پہ ہم نے ڈبل کروشز ایڈ کیا تھے سیم سٹیچ میں اسی طرح ہم یہاں پہ بھی ایڈ کریں گے تاکہ ہم اپنی تھرڈ رو کو سٹارٹ کر سکیں اور اس کو ٹرن دے سکیں موسیقی موسیقی یہاں پہ میری سیکنڈ رو کمپلیٹ ہو چکی ہے موسیقی اس پرو کی میڈل میں اب ہم 5 ڈبل کروشے ایڈ کریں گے سیم سٹیچ میں موسیقی فرس ڈبل کروشے ایڈ کر لیا موسیقی موسیقی ایکنڈ ڈبل کروشے ایڈ کیا موسیقی ہم نے دہرڈ ڈبل کروشے ایڈ کیا موسیقی 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 فورتھ ڈبل کروشے اسی طرح ہم اس میں ڈبل کروشے زیاد کر دیں جائیں گے تین سٹیج میں اور نیکسٹ تھرڈ رو بنانے کے لیے ہم ہر سٹیج میں ٹو ڈبل کروشے ایڈ کریں گے اور ہم ادھر والی سائٹ کمپلیٹ کر لیں گے یہاں پہ میری تھرڈ رو کمپلیٹ ہو چکی ہے اب میں اس کو یہاں پہ لک کروں گی آپ پھور روز بھی بنا سکتے ہیں یہ سکس منتھ بیبی کا شو ہے اس لیے ہم اس کا سائز زیادہ بڑھا نہیں رکھیں گے چہم کی روز بڑھیں گے یہ میری ترڈ روز بڑھیں گے یہ میں تھرڈ رو یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب یہاں پہ ہم اس کو لاک کریں گے اور ہمارا راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے ایک سنگل کروشی ایڈ کر کے ہم اس کو یہاں پہ لاک کر دیں گے یہاں بیس بن چکی ہے ہماری اب ایکسٹرا یعن کو ہم کٹ لیں گے اور لوپ میں سے گزار کے اس کو لاک کر لیں گے یہاں پہ یہاں ہماری بیس کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ ون ائر ان کے بیوی کا شوز ہے اس لئے اس کو ہمیں تھوڑا چوڑا اور لمبا لیا ہے یہاں سے ہم اس کا اوپر والا پورشن بنانا سٹارٹ کریں گے سلپ سٹچ کے ساتھ ہم نیو کلر کا یون اس کو ہم لے لیں گے یہ میں ٹو کلر میں بنا رہی ہوں تھری کی چین بنائیں گے پہلے اپر پورشن سٹارٹ کرنے کے لئے اور یہاں سے ہم ڈبل کروشے سے فرسٹ لائن بنائیں گے ڈبل کروشے زیاد کرتے جائیں گے ہم اور پورا راؤنڈ اسی طرح ہم کمپلیٹ کر لیں گے اس کے لئے یہاں سے ہمارے اوپر والے پورشن کی بیس سٹارٹ ہو رہی ہے یہ فرسٹ رو ہے ہماری جو ہم نے ڈبل کروشے سے سٹارٹ کی ہے یہاں میرے ڈبل کروشے زیاد ہوتے جا رہے ہیں فل رو ایسے ہی ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے یہاں میری آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے فرسٹ رو جہاں سے سٹارٹ کیا تھا وہاں پہ ہم اس کو لگ کریں گے اور نیکسٹ رو پہ موو کریں گے نیکسٹ رو میں ہمیں اس کو کیوں کہ اوپر کی طرف بینڈ کرنا ہے اس لئے ہم اس میں ہر ایک 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 کم کرتے جائیں گے جسے ہماری اوپر والی شیپ بنتی جائے گی یہ فرانٹ رو جو ہے فرسٹ والی کمپلیٹ ہو چکی ہے یہاں سے اگین ٹری کی چینل دی اب اس میں ہم نیچے والی رو کا فرسٹ ڈبل کروشے چھوڑ کے سیکنڈ والے میں ڈبل کروشے ایڈ کریں گے اور پوری رو کو سیکنڈ والی کو اسی طرح نیچے والی رو کا ایک ڈبل کروشے چھوڑ کے نیکسٹ والے میں موو کرتے جائیں گے اور یہ اس وقت تک بنانا ہے جب تک ہم نے تو والا پورشن بنانا ہے جو ہیل والا پورشن ہے اس میں ہم نیچے والی رو کا جو ایک ڈبل کروشے ہم چھوڑتے جا رہے ہیں وہ ہم نہیں چھوڑیں گے وہ ہم ہیل والا بناتے جائیں گے یہ میری سیکنڈ رو جو ہے جو میں نے سٹارٹ کی تھی ایک ایک چھوڑ کے یہ بنتی جا رہی ہے اور دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے بیک سائیڈ والا جو پورشن ہے ہیل والا وہ کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے آپ یہاں پہ اندازے سے اس کو سٹارٹ کر لیں گے جب آپ کو لگے گا کہ فرنٹ پورشن یہاں تک آنا چاہیے تو والا جو پورشن ہے اور نیکسٹ والے میں جیسے میں نے پہلے بتایا وہاں ہم جو نیچے والی رو کا ہم ڈبل کروشے چھوڑ رہے تھے وہ ہم نہیں چھوڑیں گے اب اب ہر ایک ڈبل کروشے میں سے ہم ڈبل کروشے بنائیں گے سیکنڈ رو کے لیے اور تب تک بناتے رہیں گے جب تک ہماری دوسری سائیڈ بھی دوسری سائیڈ جو اس کے پیرلل میں ہے وہاں کا فرنٹ پورشن نہ سٹارٹ ہو جائے تب تک ہم ڈبل کروشے بغیر کسی نیچے والی لائن کے لئے ڈبل کروشے کو چھوڑتے ہوئے ہم اس کو بناتے ہیں یہ بیک سائیڈ جو ہے ہیل والی سائیڈ ہماری بنتی جا رہی ہے ہر ایک میں سے ہم اس کو جو ڈبل کروشے کو ایڈ کرتے جا رہے ہیں یہاں پہ اب اس کے پیرلل میں ہم آ چکے ہیں جہاں سے ہم نے سیکنڈ رو سٹارٹ کرنی تھی فرنٹ پورشن کی یہاں سے اگین ہم اسی طرح نیچے والی رو کا ایک ڈبل کروشے چھوڑ کے نیکسٹ والے میں ڈبل کروشے ایڈ کریں گے اور سیکنڈ رو اسی طرح ہماری پیرلل سائٹ کی بھی کمپلیٹ ہو جائے گی یہ ایک چھوڑ دیا اب نیکسٹ والے پہ ہم موو کریں گے پھر نیکسٹ والا چھوڑا اس سے نیکسٹ پہ ہم نے دوبارہ ڈبل کروشے ایڈ کیا یہ فرنٹ سائیڈ ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں اس کو اگین سیم پروسیجر ایک چھوڑا نیکسٹ پہ موو کیا اور ڈبل کروشے ایڈ کر دی اسی طرح ہماری پوری سیکنڈ رو کمپلیٹ ہو جائے گی اور جب سیکنڈ رو کے سٹارٹ میں پہنچیں گے تو ہم اس کو ٹچ کے ساتھ کلوز کر کے تھرڈ رو کے لیے پھر موو کریں گے اگین تھری کی چین بنا کے یہ ہم جہاں سے ہم نے سیکنڈ رو سٹارٹ کی تھی وہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں اور تھرڈ رو بھی سیم پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے بنائیں گے ہم سیکنڈ رو کا ایک ڈبل کروشے چھوڑتے جائیں گے اور نیکسٹ والے میں ہم تھرڈ رو کا ڈبل کروشے ایڈ کرتے جائیں گے یہ ایک چھوڑا نیکسٹ والے پہ ہم نے اس کو ایڈ کیا ڈبل کروشے کو اس طرح ہماری ایک کمپلیٹ فرنٹ کی شیپ آ جائے گی اور بیک بھی ساتھ ساتھ بنتی جائے گی تھرڈ رو میں بھی سیم پروسیجر کو فالو کرنا ہے اور جو بیک سائٹ بنائیں گے تو اس میں ہم بغیر ڈبل کروشے چھوڑے ہر ایک میں سے دوبارہ ڈبل کروشے ایڈ کریں گے یہ تھرڈ رو جو میں نے سٹارٹ کی تھی اس کے اینڈ پہ ہم پہنچنے والے ہیں جہاں سے ہم نے بیک سائٹ بنانی ہے اور اس کے لئے پھر ہم ڈبل کروشے جو ہم نے چھوڑے تھے وہ نہیں چھوڑیں گے اور سیم جیسے سیکنڈ رو بنائی تھی اسی طرح تھرڈ رو بناتے ہوئے اس کے پیرلل میں جا کے اگین چھوڑتے ہوئے ہم تھرڈ رو پھر کمپلیٹ کر لیں گے پیرلل سائٹ سے نہیں اب یہاں پہ ہماری بیک سٹارٹ ہوئی ہے تو اس کو ہم بغیر سیکنڈ رو کا ڈبل کروشے چھوڑے اس میں ڈبل کروشے ایڈ کریں گے یہ بیک سائٹ پہ ڈبل کروشے ایڈ کرتی جانی ہوں میں تھرڈ رو بن رہی ہے اس سے اب میں اس کے پیرلل میں آ چکی ہوں جہاں سے ہم نے تھرڈ رو کو اگین اسی طرح ایک چھوڑ کے ڈبل کروشے ایڈ کرنا ہے یہ والا ہم چھوڑ دیں گے اس سے نیکسٹ میں ایڈ کریں گے یہ تھرڈ راؤنڈ ہمارا چل رہا ہے اگین ایک چھوڑا نیکسٹ پہ ڈالا ہم نے اور یہ ہماری اس طرح ٹاپ بنتی جائے گی تو والی سائٹ سے فرنٹ پہ ہم فور لائنز بنائیں گے فور راؤنڈ بنائیں گے بیک سائیڈ ہماری تھری سے بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اس لیے ہم وہاں پہ فورت رو نہیں ایڈ کریں گے یہاں جہاں سے ہم نے تھرڈ رو سٹارٹ کی تھی وہاں پہ اس کو سٹیچ لگا کے کلوز کر لیں گے یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ اپنی شیپ میں آ رہا ہے اب ہم اس کی بیس میں گرین کلر ایڈ کر دیتے ہیں جو کہ ہم ہر پینک والی کے جو ڈبل کروشے ہیں وہاں سے گزار کے سنگل کروشے سے اس کی بیس بنائیں لیں گے تاکہ تھوڑی اس کی لک اچھی آ جائے اور پتہ چلے کہ بیس الگ ہے اور ٹاپ الگ ہے یہاں سے ہم سنگل کروشے ایڈ کرتے جائیں گے اس میں اور پورے شوز کے ادگرد ہم اس کو ایڈ کریں گے آپ کسی بھی کلر کو آپ اس میں یوز کر سکتے ہو میں نے 3 کلرز یوز کی ہیں یہ وینٹر کے لئے شوز ہے یہاں میری آلموسٹ بیس جو میں نے بنا سٹارٹ کی تھی وہ کمپلیٹ ہونے والی ہے یہاں جو ٹو ٹو کے تھے ڈبل کروشے پینک والے اس میں سے ہم نے گزارتے ہوئے سنگل کروشے ایڈ کی ہیں تاکہ بیس اور اپر سائٹ تھوڑی سپریٹ ہو سکے اگر آپ نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ ہم اس کو سلپ سپیس سے بند کر دیں گے اب ایکسٹر یان کٹ لیں گے اور اس کو لوپ کو میں سے گزار کے کلوز کر لیں گے یہاں شوز کی بیس کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ادھر سے ہم سٹرپ بنائیں گے اور فیفٹین کی چین پہلے بنائیں گے اس میں پھر ڈبل کروشے ایڈ کریں گے جسے ہماری شوز کی سٹرپ بنیں گی یہ میں چین کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس میں ہم ڈبل کروشے ایڈ کریں گے بیک ورڈ چین کے ہر سٹچ میں سے ہم ڈبل کروشے ایڈ کریں گے اور اس طرح ہم اپنی چین کو کمپلیٹ کرتے جائیں گے جسے ہماری سٹرپ بن جائے گی جس پہ ہم بٹن بھی لگا سکتے ہیں تاکہ پاؤں میں سے نکلے نا یہ سٹرپ ہماری بنتی جا رہی ہے اور موسٹ میری سٹرپ کمپلیٹ ہونے والی ہے جب ہم لاسٹ والے میں ڈبل کروشے ایڈ کریں گے تو اس کو ہم بیس میں جو تھرڈ رو تھی اس کی بیس میں ہمیں ایک سنگل سٹیج کے ساتھ کلوز کر دیں گے اب یہاں ہماری سٹرپ کمپلیٹ ہوگی اس کو ہم جو تھرڈ رو تھی اس کے اوپر ایک سٹیج کے ساتھ کلوز کر دیں گے اور ایکسٹر یان کٹ دیں گے ہم یہ سٹرپ بن گئی ہماری کمپلیٹ لوپ میں سے گزار کے اس کو لاک کر دیں یہاں پہ یہاں پہ شوز کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے اوپر میں ایک پلال لگاؤں گی اور ساتھ میں ایک پرل تاکہ یہ سٹرپ کو ہم کلوز کر سکیں اور پھر اس سے پاؤں سے شوز نکلے گا نہیں پھول میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ جو میں نے آلریڈی بنانا سکھائے تھے اپنی پہلی ویڈیو میں اس کو یہاں پہ ہم سٹیج لگا دیں گے نیڈل کے ساتھ آپ اس کو سٹیج لگا دیں اور اوپر پرل لگا لیں سائٹ پہ بھی پرل لگا لیں جو سٹرپ کو بند کرے گا یہاں پہ شوز ہمارے ریڈی ہیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اللہ حافظ